موسیقی موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جافر خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے حویلی لکھا کا جہاں بیس روز قبل سائی وال سے گمشدہ بچہ بلدیا ملازم حویلی لکھا نے والدین سے ملا دیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر حویلی لکھا شہر سائی وال سے گمہ ہوا بچہ حویلی لکھا سے جا ملا بیس دن پہلے سائی وال سے گم ہونے والا بچہ جو کہ آج بلدیا ملازم محمد عمران رحمانی کی تھوڑی سی کوشش سے ایک فون کال کرنے پر ماں کو اس کا جگر کا ٹکڑا مل گیا ماں نے جب اپنے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا تو خوشی میں زاروں کتار ہونے لگی اور دھیروں چھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں اور بلدیا حویلی لکھا کے تمام لازمین کا بھی شکریہ ادا کیا خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں ڈسٹیبیوٹرز ایسوسیشن کے عوضہ داران نے ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال کے ساتھ مل کر ڈاکٹروں اور مریضوں میں مفت ماسک تقسیم کیے ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور ڈسٹیبیوٹرز ایسوسیشن خانپور کے عوضہ داران حجی صادق جعوید چودری جنرل سیکٹری محمد فرحان کمبو چیئرمین غلام مرتضی چودری وائس چیئرمین ساجد انور کمبو اور پریس سیکٹری وکاس روف دیگر نے ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپطال خانپور ڈاکٹر آغا تورید کے ساتھ مل کر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپطال کے ڈاکٹروں اور مریضوں میں مفت تقسیم کیے بعد ازاں وہ ایکسین وابڈا آفیس پہنچے جہاں ایکسین شہداد حبیب گل کے ساتھ بھی ملاقات کی اور وابڈا ایلکاروں میں بھی ماسک تقسیم کیے علاوہ ازی خواتین کو بھی ماسک دیئے اس موقع پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپطال خانپور کے ایم ایس ڈاکٹر آغا تورید اور صدر حجی صادق جعوید چودری اور جمع ہونے والے افراد سے کہا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے صرف احتیاطی دلابیر اختیار کرنی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم ایک بہدر قوم ہے جو کہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے انہوں نے وزید کہا کہ ہم سب کو مل کر اس قدرتی آفت سے نبتنے کے لیے قوم کو تیار کرنا ہے شیخ حمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر ای این این نیوز خانپور خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں کرونا وائرس کے پیش نظر محکمہ وقاف نے مساجد بند کرنا شروع کر دی مسجد میں احضان کے بعد نماز گھر میں ادا کرنے کی ہدایت کر دی گئی رپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور کرونا وائرس کے پیش نظر محکمہ وقاف نے مساجد بند کرنا شروع کر دی مسجد میں احضان کے بعد نمازی حضرات گھر میں نماز ادا کریں محکمہ وقاف تا حکم ثانی مسجد بند رہے گی مسجد کے دروازوں پر نوٹس عویدہ کر دیے گئے خانپور کے شہریوں نے اس بات پر تصویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعی گورنمنٹ کی طرف سے مساجد بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے یا امام نے اپنی طرف سے حکم نامہ جاری کیا ہے شیخ حمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر این این نیوز خانپور رخ کریں گے بدین کا جہاں حیدر آباد روڈ پر ٹرالر نے رکشہ کو ٹکر مار دی جس کے باعث تین کم سن بچے جہاں بھاک جبکہ چار افراد شدید زخمی ہو گئے واقعہ مطار و سٹاپ کے قریب پیش آیا جہاں لاشاری برادری کا بدنصیب خاندان موٹسیکل رکشہ پر بدین کے شہر ٹنڈو غلام حیدر جا رہا تھا کے سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹرالر نے رونگ ڈالا جس کے باعث تین معصوم بچے جن میں دو سالہ لیلہ، چھ سالہ غلام فاروق اور نو سالہ غلام فرید لاشاری جاں باک ہو گئے جبکہ تین خواتین سمیت چار افراد شدید زخمی ہوئے بچوں کی لاشوں اور زخمیوں کو ٹنڈو غلام حیدر ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ٹرالر ڈرائور موقع سے فرار ہونے میں کامشاب ہو گیا خبر شامل کریں گے گوجر خان سے جہاں سی پیو راولپنڈی محمد احسن یونس نے گوجر خان سرکل کا سرپرائز ویزٹ کیا سی پیو نے تھانا گوجر خان، ایس ڈی پیو آفیس، خدمت مرکز، تھانا جاتلی، سکھو چوکی کا معاینہ کیا شہریوں کو خدمت مرکز میں فوٹو کاپی اور ٹکٹ سمیت دیگر سہولیات کے اوبام پہنچانے کی ہدایت کی خدمت مرکز کی ایس او پی پر مکمل عمل درامت نہ کرنے پر انچارج خدمت مرکز اے ایس ای زہیر اور ٹرافک وارڈن خورم اور عثمان کی سرزنش کی تھانا گوجر خان میں فرنڈ ڈیسک، حوالات، ریکارڈ اور امارت کا معاینہ کیا ایس ایچ او گوجر خان کو تھانا کے ریکارڈ کی تکمیل اور صفائی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی ایس ڈی پیو آفیس کا معاینہ کرتے ہوئے امارت کی توسیق کے حکامات جاری کیے جبکہ تھانا جاتلی کے فرنڈ ڈیسک، حوالات اور ریکارڈ کا معاینہ کیا خبر شامل کریں گے خیر پور میرس سے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکٹری اطلاعات اور رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا تین خواتین کو سیاہ کاری قرار دے کر قتل کی جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ریپورٹ کر رہے ہیں منصور احمد پل یہ ہے ملکہ جزا کے خیر پور میرس پاکستان پیپلز پارٹی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا خیر پور میں تین خواتین کو سیاہ کاروکاری دے کر قتل کی جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا ڈی آجی سرکر رویس اسپی خیر پور سے مطالبہ خیر پور میں کاروکاری دے کر قتل کی جانے والے تین خواتین کے قتل میں ملوث ملزمان کو جلد جلد گرفتار کیا جائے ڈاکٹر نفیسہ شاہ اس طرح کے واقعات قابل موضمت ہیں خواتین کے حق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے نفیسہ شاہ پاکستان پیپلز پارٹی عورتوں کے بنیادی حقوں کی زامن ہے نفیسہ شاہ واقعے میں ملوث ملزمان کو کفرے کے رضا تک پہنچایا جائے نفیسہ شاہ کیمرا ٹیم کے ساتھ منصور عمد پل این این بیرو چیف خیر پور میرس رکھ کریں گے بہاولپور کا جہاں اسلامی یونیورسٹی میں منقدہ لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹویل کے موقع پر ہونے والے مقابلہ ہے اس نے نات میں نامور سنا خان سفیان سرور آفریدی نے پہلی پوزیشن حاصل کی اس وقت وہاں سے مرسط موجود ہیں رانا مسعود ثابت جی رانا مسعود ثابت کیا کہنا ہے سفیان سرور آفریدی کا ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاولپور کے نامور سنا خان سفیان سرور آفریدی جنہوں نے حالیہ اسلامی یونیورسٹی میں لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹویل میں منقدان نات مقابلے میں حصہ لیا اور اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے مزید ان سے جانتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ کا یاسیہ دیا رسول اللہ جی بالکل میرے لئے بڑی عزاز کی بات ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ڈوین لیول پر نات خانے کا مقابلہ منقد ہوا جس میں میں نے فرس پوزیشن حاصل کی اس میں دو راؤنڈ تھے پہلا راؤنڈ آڈیشنز کا تھا جس میں مختلف علاقہ جات ساتھ کاباد رحیم یار خان اس کے علاوہ بھاولنگر مختلف علاقہ جات سے جو پارٹی سپینڈ نے تقریباً ون ٹونٹی کے قریب پارٹی سپینڈ نے پارٹی سپینڈ کیا اور پھر فائنل رون کے لئے چھ بچے سلیکٹ کیے گئے ان چھ میں سے جو ہے میری فرس پوزیشن آئی اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازا انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ میں آئندہ بھی پارٹی سپینڈ کرتا رہوں گا اور بہاولپور کا نام روشن کرتا رہوں گا جی ہمارے سال موجود تھے بہاولپور کے نامور سناخوان صفیان سرور افریدی جنہوں نے حالیہ اسلامی یونیورسٹی میں منقدہ نات مقابلے میں حصہ لیا اور اس حوالے سے مزید ہمیں آگاہ کیا رانا مصور صابر آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جہاں شاہد حسین نقشبندی ڈاکٹر گلزار احمد کے ہمراہ موجود ہیں جی شاہد حسین نقشبندی کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے ڈاکٹر گلزار احمد شہریوں کے لئے کیا تجویز کرتے ہیں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں ویہاڑی شہر میں جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں پوری دنیا میں کرونا وائرس کا خوف و حراس پھیلا ہوا ہے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر گلزار صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لئے کیا حفاظتی انتظامات کرنے چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس جو ہے وہ ایک وائرس ہے اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی ہے سب سے پہلے یہ بیماری چین کے صبح وہان سے شروع ہوئی اس کے بعد ایران میں اس کا پھیلا ہوا اور باقی ملکوں میں پھیل پھیلی اب پاکستان میں بھی اس کے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں لہٰذا کوئی اتنی زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئے اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ بار بار دھونے چاہئے اور بیس سیکنڈ تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئے دوسری احتیاط یہ ہے کہ پر حجوم جگہوں پر جانے سے گریز کرنا چاہئے اور تیسری بات یہ ہے کہ ماسکہ استعمال کریں اور یہ نہیں ضروری نہیں کہ ہر وقت ماسکہ استعمال کیا جائے نہیں جہاں پہ حجوم زیادہ ہے پر حجوم جگہ ہیں وہاں پہ جائیں اور ماسکہ استعمال کیا جائے تو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر نزلہ جو کام جو ہے وہ کرونا وائرس نہیں ہوتا پرحل احتیاط جو ہے وہ لازم ہے اور ضروری ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں اس کے بعد پور جوم جگہ پہ جانے سے پریج کیا جائے اور پانی گرم پانی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیتے رہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گلہ جو ہے وہ خوشک نہیں ہونا چاہیے اس کا وائرس کا ٹیک جو ہے وہ گلے پہ ہوتا ہے آپ گرم پانی کے استعمال کریں گے تو وائرس جو ہے وہ نیچے میدے میں چلے جائے گا اور وہاں میدے میں تضابیت کی وجہ سے وہ وائرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ان احتیاطی تضابیر پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے جی بالکل ڈاکٹ صاحب کا کہنا تھا کہ ہاتھوں کو بیس سیکنڈ تک دھوتے رہنا چاہیے اور گرم پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے شاید حسین نقشبندی آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے کہرور پکا کا جہاں شوہر کا بیوی کے ساتھ غیر انسانی سلوک بات نہ ماننے پر کینچی سے بال کٹ دیئے تھانہ صدر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ دج کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رنت کہرور پکا نے شوہر کا بیوی کے ساتھ غیر انسانی سلوک بات نہ ماننے پر شوہر نے کیچی سے اپنی بیوی کے بال کٹ دیئے کہرور پکا کے نواہی علاقے امیر پور صداد کی رہیشی خاتون صوبیا بیوی گھار پر موجود تھی کہ شوہر محمد شریف نے اپنی بیوی سے زبردفتی کوئی بات منانے کی کوشش کی جس پر بیوی انکاری ہو گئی اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا جس پر تھوڑی سی طلاق کلامی ہوئی شوہر محمد شریف نے کیچی سے اپنی بیوی کے بال کٹ دیئے جس پر بیوی کے شوہر مچانے اور رونے دھونے پر ہمسائے گھر آ گئے اور بہت مشکل سے جان بکشی کرائی علاقہ مکینوں نے بتایا کہ پہلے بھی شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کوئی اچھا نہیں تھا گھرے لوم ناچاکی رہتی تھی سوڑی عبیب کی درخواست دینے پر جو ہے ایس ای چھو تھانا صدر کہہ روپکہ نے جو ہے مجزم محمد شریف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور مجزم محمد شریف کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ایس ٹی پیو سرکل کہہ روپکہ آبید وڑیت نے کہا کہ معاملے کو ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ زیادی کا عزالہ کیا جائے گا مظلوم عورب کو انصاف دلانے کی جو ہے پوری کوشش کروں گا کیمرہ ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ اسنین خارند این این نیوز کہہ روپکہ خبر نگر سے فیلال اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب الہین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے پان